موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم برادہ نے اسلام کی طرف سے ہم پر یہ اطراز اکثر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے شیعانِ محمد وعالی محمد پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں شیعوں کے قتل کو شیعہ کے خون کو مباقرار دیا گیا ہے جی اصحابِ پیغمبر کی یہ تعظیم نہیں کرتے بعض کو آپ تو یہ کہا جاتے ہیں شیعانِ علی اصحابِ پیغمبر پر تبرہ کرتے ہیں بابا تبرہ کس نے کہا کہ ہم صحابِ پیغمبر پر تبرہ کرتے ہیں ہاں تبرہ ہمارے اصول میں ہے ہمارے ایمان کا جذب ہے اور یہ جذب ہم نے دائیں بائیں سے لے بلکہ قرآن کا حکم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارا فَقُلْ تَعَلُوْ نَا دُوَ بَنَانَا وَبَنَاكُمْ وَنِسَانَا وَانِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَ اللَّانَةَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیر محمد انجران کے عیسائیوں سے انجرانیوں سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں محمد اپنے بیٹوں کو تم اپنے نساء کو میں محمد اپنے نساء کو لے کے آتا ہوں تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ میں محمد اپنے نفسوں کو لے کے آتا ہوں تو کرنا کیا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ مِلْكِ کرنا ہے جھوٹوں پہ لانت جتنی بھی تواریخ اسلامیہ ہیں تفسیر اسلامیہ ہیں مشیعہ سننے تمام تاب تفسیروں میں جن میں تفسیر ابن کسیر علامہ محمد اسمائیل اماد الدین کی لکھی ہوئی پھر دوسری تفسیر تفسیر ابن کبیر علامہ فقردن رازی کی تفسیر مظہری تفسیر نائمی تفسیر دور منصور تفسیر جلال العیون ہماری اور بھائیوں کی جتنی بھی تفسیریں ہیں سوائے مدودی کے تفعیم القرآن کے علاوہ سوائے مدودی کے ہر کسی نے یہی لکھا ہے کہ بیٹے کو جگہ پہ رسول حسن و سنین کو لے کے گئے جناب حسن و سنین کریمین کو اور نساء کی جگہ پہ فقط اور فقط صحیحت و نساء العالمین صحیدہ فاطمہ زہرہ کو نفس رسول کی جگہ پہ اپنے علی کو ساتھ لے کر گئے کرنا کیا ہے جوتوں پہ لانت اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو علی کے مقابلہ میں آئے جو حسن و سین کے مقابلہ میں آئے جو جناب زہرہ کے مقابلہ میں آئے جو رسول اللہ کے مقابلہ میں آئے قرآن کہہ رہا ہے فناجال لانت اللہ لالقاذبین اللہ اس پر تبرہ کرتا ہے یعنی اللہ اس جوتوں پر لانت کرتا ہے پچھلا کہ ان پانچوں کے مقابل میں آنے والا جوتا بھی ہے لانتی بھی ہے اب یہاں پہ سوال وہ جس کا جواب دینا مجھے مقصود ہے قرآن کی آیت میں نے پڑھی یہ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں نہیں ہم ہر اس پہ تبرہ نہیں کرتے جو محبان اہلِ بیت ہے ہمارے مشتہدین نے ہمارے آئمِ متحرین علماء نے کہا ہے کہ ہم کسی پر علال اعلان تبرہ نہیں کرتے ہیں ہم اصابہ پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں احترام کرتے ہیں بے شک بڑے بڑے صحابہ کا نام لیتے ہیں صدیق ابر و فروغ کے نام لیتے ہیں رضوان اللہ علیہم لیکن میرا یہ اپنا ایمان ہے رسول کے جو غلام صاحب جنابِ بلال جنابِ بلال کے پاؤں کی خاک میرے اس امامے کے لیے وہ سر کا تاج ہے میرے وہ امامے پہ ڈال دی جائے تو میرا امامہ زینت جنابِ بلال کے پاؤں کی خاک سے زینت پکڑے گا تو ہم کسی صحابہ پہ ہم کسی پہ تبرہ نہیں کرتے ہیں ہاں دوشنال علیہ محمد پہ ہم تبرہ کرتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہتے چلے آ رہے ہیں اس پہ ہمارے جانے بھی گئیں ہیں الحمدلہ اس پہ ہم قائم ہیں دوسری بار یہ ہے کہ کسی پہ علال اعلان تبرہ کرنا یہ سیرتِ آئمِ متحرین میں نہیں ہے تبری گواہ ہے کہ اہلِ شام شام کی حکمران نوے سال تک کسی نے ایک سو تیس سال کسی نے ایک سو نوے سال لکھا کہ بنو امیہ کے خطبہ حکمران مولا علی پہ علال اعلان امامِ حسن پہ علال اعلان تبرہ کرتے رہے لیکن سیرتِ آلِ محمد میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پلٹ کر کبھی بھی مولا علی نے اپنے تبرہ کرنے والوں پہ کبھی بھی تبرہ نہیں کیا سب کیا گیا کتابیں موجود ہیں سارے جانتے ہیں کہ مولا علی پہ 90 سال مساجد میں جمعہ کے خطبہ میں تبرہ ہوتا رہا امامِ حسن پہ تبرہ ہوتا رہا لیکن سیرتِ امامِ حسن میں یہ نہیں ملے گا کہ امامِ حسن نے پلٹ کر کبھی ان پہ تبرہ کی ہو سب کی ہو گالیاں نکالیں گالیاں نکالنا سیرت محمد و آل محمد میں نہیں ملتا تو ہمارے لئے سیرت کیا ہے کہ محمد و آل محمد کی سیرت ہے جب ہمارے مولا علی سے یہ نہیں ملتا امام حسن و سیہ سے نہیں ملتا تو ہم تو ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں ہمارے لئے سیرت محمد و آل محمد ہے ہم کسی ایسے پر تبرہ نہیں کرتے جس پر ہمیں الزام لگایا جاتا ہے دشمنان آل محمد وہ قرآن بھی تبرہ کر رہا ہے اللہ کا رسول بھی کروا رہا ہے خود خدا بھی کر رہا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہم پہ اتراز کیا جاتا ہے شیعہ نے علی صحابہ کو نہیں ماتے ہم صحابہ کے کل بھی غلام تھے ہم آدھ بھی غلام ہیں اس لیے غلام ہے کہ اصحاب پیغمبر آل پیغمبر کے غلام ہیں